جماعتوں کو داد دیتا ہوں کہ اپوزیشن نے برشتہ چھ مہینے میں بہت تلخی تھی حکومت کے ساتھ بہت حد تک انتیار تک مگر اپوزیشن نے بردباری کا راست دلی کا صدبور کا راستہ اختیار کر کے یہاں پر ملکی سطح پر ایک اتفاق کا راستہ اختیار کریں اللہ مہینے مہینے تو میری پارٹی کی اپوزیشن کی میری قوم کی گریمیسیس تو ہے ہنبتہ اس موقع پہ احتیار کی بہت بڑی ضرورت ہے جناب چرمین صاحب پشتو میں ایک کہاوت ہے دا جنگ خورج خبری ساتھ اتری جنگ کے مٹھی مٹھی باتیں اور وہ لمحات جہوں بہت تخت ہوتے ہیں لہذا ہمیں وہ لمحات بھی اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہئے جو تخت لمحات ہیں وہ تخت لمحات آپ پلسطینیوں سے پوچھ لیں کوبہ ان لوگوں پہ کیا زگرا جس کا انسان تصور بھی نہیں کرتے ہیں جب آپ اس کے چھتوری کو پڑھو گے یا کتابوں کے پڑھو گے انسان پہ ایک خاص علق سطحری ہو جاتی ہے چاہے وہ لوگ وہاں پر اس میدان میں ہوتے ہیں جنگ کی حالت جائیں آپ افغانستان اور افغان عوام سے پوچھ لیں چالیس سال میں جو آخر وہاں پر جنگ مسلطی گئی ہیں اور جنگ کی آپ یمن والوں سے پوچھ لیں شام والوں سے پوچھ لیں اور جنگ کے حالت جو ہیں آپ عراقیوں سے پوچھ لیں اور جنگ کے حالت جو ہیں آپ کشمریک کون سے پوچھ لیں تو جناب جنگ کا ایک ہی نام ہے بربادی جنگ بربادی ہے اور اس بربادی میں سٹیک کا ایک فرد بھی جائیں اسے بغیر متاثر رہنی سکتا ہے مگر سب سے زیادہ دنیا کا تجربہ رہا ہے کہ جنگ سے زیادہ عوام جو ہیں غریب عوام جو ہیں زیادہ متاثر ہوتے ہیں خواتین و بچے اسے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جناب چرمین صاحب سپیکر صاحب اسی لگے دیتے ہیں ایک سمب جا فانیوں سے پوچھ لیں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں تصور بھی لہٰذا پاکستان و انڈیا دونوں اتومک کانٹریز ہیں ایک روایتی جنگ نہیں ہے جو پہ لیتا یا اکتالیس میں تھا یا اکتر میں تھا یا انسک نتا یا جانت ہے اور آپ جہاں پر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں اتنا اکتالیس پاری رہے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہے ہیں میں تو یہ کہوں گا یہاں پر سینٹ میں بھی ہمارے بات ساتھیوں نے جہاں وار ڈاکٹرین کی بات کی وار ڈاکٹرین کی بات قطر نہیں کرنا چاہے ڈیپلومیسٹی کی ڈاکٹرین کو اپنا لوں خارجہ پالیسی کی ڈاکٹرین کو اپنا لوں مذاکرات کی ڈاکٹرین کو اپنا لوں دنیا میں آج تک کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہو جو بھی ہو نتیجہ جنگ مذاکرات میں میں تو یہاں تک ہوں گا کہ جو انٹرنیشنل دنیا ہے ان انٹرنیشنل کو تو انہیں فاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت بڑی غفلت کی ہے ایک عام حالت تھا جو گرشتہ تقریباً پاندرہ سولہ دن سے مگر انٹرنیشنل دنیا نے وہ کردار نہیں آدھا کیا جس کو آدھا کرنا چاہے یا وہ ہمیں لڑانا چاہتے اس پہ بھی جنر ڈسکشن ہونا چاہے اس پہ بھی ڈسکشن ہونا چاہے کسی بھی پارٹی نصفی ڈسکشن نہیں کی یہاں تک کہ ہم پھر کہیں گے شاید وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں ہم جنگ کے حالت میں ہم کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے شاید ہم سے ناراض نہ ہو جائیں ناراض تو آمی ہونا چاہے کہ ہم ایک خاص حالت میں انٹرنیشنل دنیا نے وہ اپنا کردار ادا نہیں کیا جناب چرمین صاحب یہاں پر ہماری پالیسی بلکل ٹھیک ہے مذاکرات کا اور آمن کا آخری حد تک جویں یہ پالیسی اپنانا چاہے آخری حد تک یہ پالیسی اپنانا چاہے آمن کا اور مذاکرات کا مگر جناب چرمین صاحب یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں علم انسانیت کا ہو راستہ استیار کرنا چاہے جس میں دیشنگردی سے نفرت ہوں بدامنی سے نفرت ہوں جنگ سے نفرت ہوں محبت محبت صرف آمن سے ہوں لہذا جناب سپیکر صاحب یہاں پر قومی ایک جیتی جو ہیں وہ صرف گانوں سے نہیں آتی ہیں اب لوگ ناراض نہ ہوں نغموں سے صرف ایک جیتی نہیں آتی ہیں نہ ناروں سے جویں ایک جیتی آتی ہیں میں تو یہ کہوں گا قومی ایک جیتی جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک اقیقی جیموکریٹک وہاں سے کوئی رستہ نہیں آتی ہیں ہیڈ رستی کی شکل میں جو ہیں آپ کے وہ ایک جیتی نصیب ہو سکتا ہے تو لہذا ہمیں پارلیمنٹ کی بلہ دستی پہ جو ہیں ہمارا اعتقاد بنا چاہے ہیں پارلیمنٹ کی بلہ دستی جو ہیں اور اقیقی ڈموکریٹکی جو ہیں یہ آپ کے ملک کو تحفش دیں گے آمن دیں گے آپ کو جو ہیں جو بھی خارجی قوت ہے وہ آپ کے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کے یہاں پر صحیح معنوں میں ایک ہیڈرل اور ڈموکریٹک پارلیمنٹ نہ ہو تو جناب چرمین صاحب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پرامن بقائے بہامی کے تحت جو ہیں یہاں پر ہم زندگی گزار لیں پرامن بقائے بہامی مگر یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں چیسی استقام آنے چاہئے ہیں چیسی استقام کے بغیر آپ آگے جا نہیں سکتے ہیں آپ مقابلہ کر نہیں سکتے ہیں وقتی طور پہ آپ کر لیں گے کراہدار بھی پاس کر لیں گے وقتی طور پہ جو ہیں آپ استقام کے بھی آپ کو نصیب ہوگا مگر مستقل استقام جو ہیں آپ کو نصیب نہیں ہوگا جب تک آپ صحیح معنوں میں جو ہیں آپ پارلیمنٹ کی بالا دستی کو جو ہیں قبول نہ کریں تو جناب چرمین صاحب ہمیں جذبات کی بجائے عقل تدبر عوصلہ و مشاورت کے کام لینا چاہئے جس پہ آپ چل پڑے ہیں ہم آپ عقل تدبر عوصلہ و مشاورت کے ذریعے جو آگے جا رہے ہیں تو اس پارلیسی کو جاری رکھنا چاہئے جناب سپیکر صاحب اور اسی کے ساتھ تو میں یہ کہوں گا کہ ہر حالت میں جنگ کی مضمت کرنا چاہئے ہیں ہر حالت میں جو ہیں ہمیں دشت گردی سے نفرت کرنا چاہئے ہیں اور صرف اور صرف جو ہیں آمن اور مذاقرات پر انصار کرنا چاہئے ہیں انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتے ہیں مجھے